اس کی بھی آج کے اس ماحول میں ضرورت ہے اور ہم اس جذبے کو خوش آمدیت کہیں گے باقی ملک کے معاملات ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آئین پاکستان اس کے کوئی حیثیت نہیں رہی ہے اور پارلیمنٹ کی اہمیت ختم ہو چکی ہے جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہا ہے اور دہشتگردی کی خلاف آپریشن گزرشتہ دس پندرہ سالوں سے چل رہا ہے لیکن مرض بڑھتا گیا جون جون دوا کا اس میں دگنا اضافہ نہیں بلکہ دسیوں گنا اضافہ ہوا ہے اب یہ کیا حکمت عملی ہے کہ بڑے بلندبانگ داؤں کے باوجود وہ عام آدمی کو امن فراہم نہیں کر سکے اور حال ہی میں چند دنوں پہلے قبائلی علاقے میں جنوبی عدنستان میں ڈرون حملہ کیا پاکستان کے طرف سے اور عام شہریوں کو شہید کیا گیا اور اعتراف کیا اس کا غلطی معنی تو اس قسم کی منصوب بندی کے بغیر اندھادند قسم کا آپریشن جو عام آدمی کی زندگی کو خطروں کی طرف لے جاتا ہے غیر محفوظ بنا دیتا ہے ظاہر ہے کہ یہ کبھی بھی ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہو سکتی صورتحال اس وقت چمن بارڈر کے اوپر چھ سات ماہ سے لوگوں کا درنہ بیٹھا ہے جو یہاں سے احکامات جاتے ہیں اور جو وہاں پر قدغنے لگائی جاتی ہیں ان سے وہاں کے مقامی آبادیوں کا روزگار تباہ ہو گیا ہے کوئی متبادل روزگار بھی نہیں دیا جا رہا اور بےہنگم قسم کے شرائط آیت کر کے کہا جاتا ہے کہ یہ پاکستان کی ضرورت ہے اور پاکستان کا مفاد ہے اب یہ معاملہ آگے بڑھ گیا ہے جنوبی وزرستان کا انگور اڈا وہاں پر لوگ نکلائے ہیں وہ اپنے زندگی چاہتے ہیں وہ اپنا روزگار چاہتے ہیں وہ اپنا معاش چاہتے ہیں اور کوئی ان کو متبادل نظام نہیں دیا جا رہا ان کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ انگریز کے زمانے میں جب یہاں پر آرزی لائن ڈیورن لائن کے نام سے بچھائی گئی تھی تو وہ قبائل کی بیچ میں سی تھی ایک بھائی کا گھر ادھر تھا تو ایک بھائی کا گھر ادھر تھا اب اس قسم کے آبادی جہاں ایک بھائی ادھر ہے ایک بھائی ادھر ہے ایک دوسرے کے آواز پہشانتے ہیں گھروں سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور یہاں سے ایسی قسم کی پابندیاں ان پر آیت کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ جو صدیوں سے وہاں پر موجود روایات کا خاتمہ کیسے ممکن ہوگا بہت سے زمانوں میں اس قسم کے کوشٹے کی گئی لیکن وہ کوشٹے نہیں کامیاب ہو رہے ہیں غلام خان کے اوپر لوگ نکل آئے ہیں اور وہاں پر استراب ہے جمروت کے اوپر لوگ نکل آئے ہیں وہاں پر یہی استراب ہے کہ قدغنیں لگائی جا رہی ہیں عوام کے اوپر اور ان کو کوئی متبادل روزگار کے طرف کچھ بھی اشارے دیں گے جا رہا ہے تو یہ سارے صورتحال ہمارے ملک کی ہے ہمارا اس کے لئے فکر مند ہونا ایک فطری عمر ہے اور اس حوالے سے ہمیں سمجھتے ہیں کہ جو بھی ہمارے مشترکات ہیں پارلمنٹ کے اندر ہمارے اس پر آواز ایک ہونے چاہیے اور ملک کے اندر بھی ایک خوشکوار سیاسی ماحول کے طرف ہمیں بڑھنا چاہیے ظاہر ہے ہم اگر اختلاف نہیں ختم کر سکتے تو اختلافات کو نرم کر سکتے ہیں رویوں کو نرم کر سکتے ہیں کچھ ترجیحات ایسی ہوتی ہیں کہ ان ترجیحات کے لئے کچھ دوسری ترجیحات ان کو معطل کرنا پڑتا ہے تو اس حوالے سے ایک بہتری کی طرف جانے کا ایک سفر ہے اور اسی حوالے سے ہمارے انتہائی محترم مہمانہ نے گرامی تشریف لائے ہیں جن کو میں خوشحامدیت کہتا ہوں باقی گفتگو آپ ان سے سننے کیسے بہت بہت شکریہ بسم اللہ رحمان الرحیم بہت شکریہ مولانا فضل الرحمن صاحب جو جمعیت علماء اسلام فے کے لیڈر بھی ہیں اور ان کے ساتھی آج انہوں نے آج کھلے دلوں کے ساتھ ہمیں یہاں پہ خوشحامدیت کہا جس طرح کہ مولانا فضل الرحمن صاحب اور میں ذاتی طور پہ ہمارا تعلق ان سے بہت پرانا چلتا آ رہا ہے بڑی مستفید گفتشنید ہوئی بحیثیت لیڈر آف تی آپوزیشن قومی اسیملی میں ہم لوگ چاہتے ہیں کہ چاہے وہ جے یو آئی فے ہو ہماری جتنی پارٹیاں ہوں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے تحت کہ ہم لوگ پاکستان میں آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے ہماری یہ جدو جہد چلتی جائے اور یہی میرے قائد جناب وزیراعظم عمران خان صاحب کی بھی خواہش ہے ہمارے تحریک قائد جناب اچکزائی صاحب کی بھی یہی خواہش ہے اور ہر ایک محبے وطن پاکستانی کی بھی یہی خواہش ہے یہ اس سلسلے کی کڑی ہے کہ آج بڑی طویل اور اچھی گفتگو ہماری ہوتی رہی اور یہ ہوتی بھی جائے گی آگے جیو آئی فے کا اپنا ایک سلسلہ ایک جلسوں کا سلسلہ چل رہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کا بھی ایک سلسلہ ہمارا اناؤنس بھی کیا ہے اور اس کو ہم لوگ انشاءاللہ عملی جامع پینا کے وہ جلسے بھی پورے پاکستان میں ہوں گے جس کا شیڈیول ہم نے جاری کیا کنونشنز بھی پورے پاکستان میں ہوں گے اہم بات یہ کہ آج پاکستان میں آئین نامی کوئی چیز ہے ہی نہیں آج آپ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے دفتر میں آج پریس کانفرنس بھی ہوئی پریس کانفرنس کے بعد ہمارے ساتھی حماد عظیر صاحب آئے اور اس کے بعد اسلام آباد پولیس کا دھاوہ جو سینٹرل آفیس پہ بھولا گیا اس کے ہم لوگ شدید الفاظ میں مضامت کرتے ہیں اسلام آباد پولیس بجائے اس کے کہ رعوف حسن صاحب کے حملہ آوروں کا تاکب کریں جیو فینسنگ کریں وہ انوسنٹ یعنی کہ بغیر کسی قصور علی شخص کے پیچھے بے قصور شخص کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اس کی ہم لوگ مضامت کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ چمن پہ جہاں پہ دھرنا ہو رہا ہے وہاں پہ ان لوگوں کے جائز مطالبات ہیں اور جس طرح کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا فلور آف تحس پہ میں نے اپنی تقریر میں کہا میرے ساتھی میرے بھائی اصد کیسر صاحب نے بات کی ان جائز مطالبات کے اوپر حکومت کو ضرور نظر ثانی کرنی چاہیے بجائز کے کہ پاسپورٹ وہاں پہ استعمال کریں وہ سی این آئی سی میں ہر وہ سیکیورٹی فیچر موجود ہے اس کی اوپر ان کو اجازت ہونی چاہیے وہاں پہ مارنگ بلوت صاحبہ ہے ان کی پریس کانفرنس ہونی تھی کویٹا میں ان کو نہیں کرنے دی اسسٹنٹ کمیشنر نے پریس کانفرنس کی جگہ کو سیل کر دیا پریس کلپ کو سیل کر دیا کیوں وہاں پہ اظہار رائے کی اجازت ہونی چاہیے یہی حسن جمہوریت ہوتا ہے اور ان اقتامات سے کوئی ملک مضبوط نہیں ہوتا کمزور ہوتا ہے جنے کمزور ہوتی ہیں عدم استقام ہوتا ہے اور اس چیز کی ہم لوگ شدید مضامت کرتے ہیں یہاں پہ پاکستان میں جمہوریت پھلے گی پھولے گی سرمایہ کاری آئے گی سرمایہ کاری آئے گی جہاں پہ آپ کا آئین اور قانون کی بالت دستی ہوگی وہاں پہ انویسمنٹ بہتر ہوگی نوخری کے مواقع ہوں گے اس موجودہ صورتحال میں نہ سرمایہ کاری ہو رہی ہے کیونکہ دنیا جو ہے ان کو معلوم ہے کہ اس وقت پاکستان میں عدل و انصاف کی کوئی وہ چیز کرن نظر نہیں آ رہی یہ ایک بدترین مارشل اللہ کے دور سے بھی بدترین اس وقت یہ غیر جمہوری جو حکومتیں اس وقت بیٹی ہوئی ہیں ہمارے اوپر وہ یہ کام کر رہی ہیں اور اس چیز کی ہم لوگ شدید الفاظ میں مضامت کرتے ہیں اسرکیسر صاحب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں مولانا فضل روان صاحب کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں کہ بہت محبت سے بہت کلی دل سے ہونے ہمیں ویلکم کیا اور ہماری جو ایشوز ہیں جو ہمارے مشترکات ہیں اس پر ہماری ڈسکشن رہی خاص کر جو اس وقت ملک میں جو اینہ آئین ماطل ہے اور اس وقت ایک بینانہ ریپبلک کی ملک بنتا جا رہا ہے اور جو اس وقت آزادی رائے پہ جو قدرے لگ رہی ہے اور جو قانون پاس ہو رہے اور جو اس وقت میں بھی صاحبیوں پر پابندی لگائی گئی ہے سارا ڈسکشن ہمارے ہوئی ہیں اور خاص کر جو پنجاب میں گندن کرائیسز ہیں جو بہت بڑے ہمارے کسان پریشان ہیں اور پاٹا اور پاٹا میں جو نئی ٹیکس کے نپاس کی بات ہو رہی ہے اور ویسی بھی وہاں وار زون ہیں وہاں کوئی مطلب ممکن نہیں ہے کہ ایکانومی ویسی بھی وہاں بیٹھ گئی ہے تو سارا ڈسکشن پہ ہمارے مشترکات ہیں اور انشاءاللہ اس پہ ہم مشترکت کریں گے باقی جو اے نا اپنے پارٹیوں کو مزید بھی جو نا ان بورڈ دیا جائے گا آہ کل خان صاحب سے بھی انشاءاللہ صاحب جائیں گے میٹنگ کریں گے مولانا صاحب بھی اپنے شورہ میں جو اے نا چیزوں کو لیکن ایک بات کلیر ہے کہ آئین اور قانون کے بردستی کیلئے ہم تمام تب کوئی ایک ہونا پڑے گا اس وقت اس ملک میں کوئی راستہ اور نہیں ہے ملک اس طرح نہیں چلائے جا سکتے جہاں ملک میں آپ کسی قانون میں خاطر میں نہیں لاتے یعنی جو اروپ اصر صاحب کے ساتھ ہوا کیا ایک آہ اس ملک بہت سکتے جہاں قانون ہو جہاں قانون کیوں حکم نہ نہیں ہو یہ تو کلیر میسیج دیتے ہیں کہ اس ملک میں طاقت کا قانون ہے جنگل کا قانون ہے تو اس کو ہم مضمت کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی مولانا صاحب کو تو اللہ تعالی نے بڑی ایک حمد یہ طاقت دی ہے اور ہماری خواہش ہے کہ اس طاقت اور اس حمد کو ہم اس ملک کیلئے قوم کیلئے استعمال کریں اور یہ جو اس وقت جنگ جاری ہے یہ صرف کسی عقوبت کو گرانے اور کسی کو لانے کی نہیں ہے بلکہ قانون کی عملداری قائم کرنے کیلئے ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم امید رکھتے ہیں کہ جدوجید میں ہم آگے بڑھیں گے اس ملک کو اس کرائیس سے نکالیں گے ملک تب آگے بڑھے گا جب ملک میں قانون اور آئین کی حکمرانی ہوگی تب ایکونیمی آہ سٹیبل ہوگی جب تک ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی تو کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ ہاں ایکونیمی بھوس ہو جائے گی میں ساجد صاحب اگر دو بات کر لے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سائری کے تحفظ آئین پاکستان کی جانب سے ہم آسد کیسر صاحب کی سربراہی میں اور عمر عیب صاحب کے قیدت میں مولانا صاحب کے پاس سائے تھے عذیر ہوئے تھے سب سے پہلے تو میں بلوشتان پارٹی کی طرف سے اس حالانس کی طرف سے مولانا صاحب کے بہت مشکور ہے کہ انہوں نے بڑے کھلے دل کے ساتھ ہمیں یہاں پہ ویلکم کہا ان کے پارٹی کے دوسری قیدت کے ساتھ تھی جتنے دیر ہم بیٹھے رہے عمر عیب صاحب نے تفصیل انس پہ بات کی قیسر صاحب نے بات کی کوئی اس طرح کا ایک نکتہ نہیں رہا کہ جس پر ہمارے اور مولانا صاحب کے بیچ کوئی فرق ایک پرنٹ پہ تو سب سے زیادہ اتفاق تھا کہ ملک جو لاکانونیت کی طرف گئی ہے کہ آئین جو ماطل کیا گیا ہے آئین کی اکمرانی اس ملک کو اقجار رینے کے لئے سب سے ضرور ہے مولوشتان کے حوالے سے بات کی میں کہوں گا کہ چمن پرلت کی بات ہوئی آہ بارڈر کی بات ہوئی گوادر پہ اس وقت اس وقت گوادر شیر کو سی پے کے نام پہ ایک دفعہ پہلے دوہزار بیس میں ایشو اٹھاتا کہ پینسنگ کر رہے ہیں وہاں کے ڈیر لاک جو ایکر زمین ہے گوادر شیر کے جو مقامی آبادی ہے جو ستر اسی پرسنٹ لوگ جو مچیرے ہیں اور کسان ہیں ان سب کو پینسنگ کر کے امنامان کے نام پہ یہ یہ خاردارتہ بارڈ لگایا جا رہے ہیں یعنی عبداللہ عظیر عبداللہ عظیر لگایا کہ اس ملک کی آئین کے آرٹیکل فیفٹین میں آپ کسی کے مومنٹ کو اس طرح پابند نہیں کر سکتے لیکن وہ کہتا ہے کہ امام بیرونی جو سنکار ہے سرمایکار ہے اس کو سی پے کے نام پہ بلوشتان لانے کے لیے یہ لازمی ہے امنامان قائم کرنا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بلوشتان کے لوگ تو ایک قرصے سے وہ آئین کے اور قانون کے نام سے نابلد ہو چکے ہیں اس لیے کہ بلوشتان کے ساتھ ستر سالوں میں جو کچھ ہوا لیکن بلوشتان کے سیاسی جماعتیں بھی یہ تصور کرتی جس طرح ہمار عمر عیب صاحب نے بات کی مولانا صاحب نے بات کی کہ اب بھی اس ملک کو جو نوزائدہ ملک ہے یہ ایران کے طرح نہیں جو ازاروں سال لا تاریخ رکھتی ہے انہا چائنا کی طرح ہے اس نوزائدہ ملک کو صرف آئین کے تناظر میں اس کو برقرار رکھا جا سکتا ہے ان کے عوام کو مختلف قائم کو تو میں ایک بار پھر جو ہے مولانا صاحب کا بہت مشکور ہوں ہم نے بہت کچھ سیکھا بھی اور بہت جو شیر ہوا تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ رابطے آگے بھی یہ قائم مدائم رہیں گے اور اس ملک میں رول افلا کے لیے ہماری جو جو ہے وہ آگے بڑھتی جائے گی یہاں پہ ایک ایک منٹ جی ایک 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 سیکنڈ ایک منٹ جی دو ضروری باتیں میں کرتا چلوں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ پنجاب ڈیفیمیشن بل اس کی ہم لوگ قومی اسیملی میں اور ہر جگہ پہ ہمارے جو عراقین ہے پنجاب اسیملی میں اس کی ہم لوگ شدید مضامت کریں گے اور عدالتوں میں جائیں گے اور میری طرف سے آخری بار جو ہے کہ میرے قائد وزیراعظم عمران خان صاحب نے پچھلی بار جب میری ملکات ہوئی تھی انہوں نے یہ پیغام دیا تھا کہ ساری دنیا کو یہ بتا دیں کہ جتنا مرضی ہے مجھے یہ جیل میں رکھیں پر میں اپنے موقف پہ جو میرا اصول ہے آئین اور قانون کی بالدستی پاکستان میں اس سے وزیراعظم عمران خان صاحب پیچھے نہیں آٹیں گے انشاءاللہ بہت شکریہ کہ کیا جائی اوائکو مشترک کا جو دجہد پر آمادہ کر لیا گیا ہے اور کیا اگر اپوزیشن کوئی جدوجہد سرکوں پر لاتی ہے آپ حصہ بنیں گے آپ کا سوال خود بتا رہا ہے کہ ابھی خیرسگا علی کا ماحول بنانا ہے اگر یہ سوال میں ہاں میں جواب دوں جو تو ہماری موضوع ہوتا ہے صحیح 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 دیکھیں میں اپنی اور اپنی جماعت کی طرف سے بات کرنا چاہوں گا کہ اس وقت ہم کس پہ اعتماد کریں باتچیت تو ہوتی ہے تب جب آپ اس پہ اعتماد کر سکیں ان کی کوئی ایک زبان ہو وہ کوئی بیٹھ کر آپ کے ساتھ اور کون کرے گا باتچیت کون کرے گا وزیر عظم کرے گا صدر مملکت کرے گا آرمی چیف کرے گا ابھی تو یہ معلوم نہیں کون باتچیت کرے گا کس کے ساتھ کرے گا تو اعتماد کا کیا ماحول موجود ہے یا نہیں تو یہ چیزیں جو ہیں ہم سے سوال کرنے کی نہیں ہیں بلکہ ان لوگوں سے سوال کرنے کی ہیں جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں بازی میں ہمیں دیکھا تھا بازی میں ہمیں دیکھا تھا کہ جمعورت کی بچاؤ کے لیے آپ نکل آئے تھے جمعورت کی بچاؤ درنے بھی دیا گئے پی ڈی ایم بھی بن گیا اس کے بعد جب حکومت آئی تو خاموش اختیار کر لیے گئی تو کیا اس وقت بھی اگر اس طرح کی تحریک آراز ہو جاتا ہے اس وقت اوپر بھی نکلتے ہیں اور پھر کہیں 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 سے آفر آ جاتی ہے تو اس تحریک کو ختم تو نہیں کریں مولان صاحب آپ کی سوال اگر آپ کے پاس کوئی ایسے آفر کی خبر ادھر مجھ بھی بتا دیئے ہیں مولان صاحب آپ سے یہ سوال ہے کہ آج کوئی تحریک مولان صاحب آپ کو اتجاری تحریک میں شامل کرنے کے لیے آیا ہے اور خاصل سے رابطوں کا سلسلہ بھی جاری ہے کیا آپ کو آج تحریک انصاف نے منا لیا یعنی ابھی منانے کا سلسلہ جاری ہے یا آپ نے کوئی اشورٹی مانگی ہے ابھی منانے کا سلسلہ جاری ہے مولان صاحب آپ کی جانت میں کوئی اشورٹی مانگی گئی ہے کوئی بات چیز آگے رابطے بڑھانے کے لیے کوئی آہ شورٹی مانگی گئی ہے ظاہرہ جی جب تک آپ سنجیدہ امور پر یا متنازعہ امور پر کوئی بات تیہ کرنا چاہتے ہیں تو ایک ماحول تو بنانا پڑتا ہے تو اس کو آپ اسی کا حصہ سنگید ایک بات ایک بات میں صرف ایک بات دی ایک بات ایک بات کرنا چاہتا ہوں جی مولان صاحب بھی بیٹھے ہیں کرے ہیں تو اس سے فائد دو چیزیں جو ہم یہاں سپورٹ کرنے آئے ہیں کہ جو عدیہ کے خلاف کمپین چلا ہے اور جس طرح آج سینٹ میں آہ آہ ڈسکشن ہوئی ہم اس کی مضمت کرتے ہیں عدیہ کے اوپر یہ حملہ ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی آہ جو پروسیڈنگ ہو رہی ہے اس کو جو ہے نا آہ کل کرنی کے لیے اس کو سبوتاش کرنی کے لیے سب کو اچھا رہا ہے ہم مضمت بھی کرتے اور ہم سب جو ہے نا اپنی ججز کے ساتھ ہے اور ہمیں وہی رکھتے ہیں کہ وہ میرٹ کی مطبق پیسہ نہیں کریں اور دوسرا عدیہ کی جو بات ہے عدیہ جی جی فرمائیں جی جی میں ایک ادارش کر رہا ہوں کہ کیا یہ توقع کی جاستی ہے کہ آپ عمران خان سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جائیں گے آپ کو کسی نے ایجنڈا ہاتھ میں دیا ہوا ہے تو مجھے بتا دے یا جب حکومت میں تھی تو آپ پوزیشن کی جو جماعتیں تھی وہ آپ کی چھتری کے نیچے تھی آج وہ جماعتیں جو ہیں حکومت میں ہیں اور تحریک انصاف آپ کی چھتری کے نیچے آنا جا رہی ہے تو آپ کو آپ پوزیشن میں آ کے یاد آتے ہیں یہ سوال ابھی ہمارے سامنے نہیں ہے ہماری پارٹی کے سامنے اصول کا ہے اگر ہمیں دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن پر اعتماد نہیں تھا تو ہمارا موقف آپ نے دیکھا آج وہ ہمارے دوست جو اس وقت ہمارے ساتھ تحریک میں تھے اگر انہوں نے اس انتخاب کے نتائج کو تسلیم کیا ہے تو ہم پھر بھی اکیلے ہو کر بھی کہتے ہیں کہ نہیں غلط غلط ہوتا ہے تو سوچو اس دو ہزار اٹھارہ میں غلط تھی وہ آج دو ہزار چوبیسی بھی غلط تھا خان صاحب نے سائفر کو لہرہ کے قوم کو بتایا تھا کہ یہ امریکہ کی سازش ہے کہ میری حکومت گرائے گی پچھلے دن وہ آپ کے وفد نے امریکی سفیر صاحب کی ملاقات دیئے وہ قوم کو بتا دے کس پہرائے میں ملاقات دیئے دوسرے بہت اچھا ایک سوال پر آنے میں ادلیہ کے جو تنقید ہوئی ہم اس کے خلاف کھڑے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بھی حکومت میں ہوتے ہیں وہ دریہ کے ساتھ ہوتے جو اپوزیشن میں ہوتے وہ جب آپ کا دور حکومت تھا تو آپ کے دور حکومت بھی بھی ایسے فیصلے آئے کہ جن نے اپوزیشن نے اس پر تنقید کی اور آپ نے ساتھ دیا کیا کہیں گے سب سے پہلی بات یہ بڑا اچھا سوالہ مجھے خوشی آپ نے پوچھا سب سے پہلے سائفر کے حوالے سے وہ اس وقت اسلام آباد ہائی کوٹ کے دو جسٹس آئیبان اس کو سن رہے ہیں اور جو روزانہ کے حوالے سے وہاں پہ جو ریمارکس اور چیزیں آ رہی ہیں تو حکومت جو ہے اس وقت وہ خود اپنی وہاں پہ قبر کھودنے میں بڑی تیز لگی ہوئی ہے اور سائفر کا کیس جو ہے وہ انشاءاللہ خود بخود دفن ہو جائے گا دفن ہو چکا ہے صرف اس کا ڈیسیجن باقی ہے وہاں پہ اس کیس میں کچھ ہے ہی نہیں اور وہ ایک بوگس کیس ہے نمبر ایک نمبر دو نمبر دو وزیراعظم عمران خان صاحب کا واضح موقف تھا اس وقت بھی آج بھی ہم لوگ اس کی تائید کرتے ہیں نمبر تین امریکن صفیر جو ہمارے پاس ہمیں ملنے کے لیے آیا تھا وہ وزیراعظم سے بھی ملا تھا اسی خط کے اندر تین اشخاص کا اس نے لکھا تھا فورن آفیس کو وزیراعظم کو سپیکر قومی اسیملی کو اور لیڈر آف یا پوزیشن کو اور وہ خاطر اس نے لکھا تھا کہ یہ ایک روٹین کی ملاقات ہوتی ہیں آہ مختلف آہ جو آپ کے ریاست کے ادارے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کے اس جو آپ کے آہ ایگزیکٹیو کی ہوتے ہیں اور یا پارلیمنٹ کی ہوتے ہیں تیسرا سوال کا جواب آپ کا یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو گفتشنید ہوئی اتفاق اس کے ساتھ میرے بھائی اصد کیسر صاحب بھی اس میں موجود تھے وہاں پہ واضح طور پہ ہم نے امریکن سفیر کو ایک بات سے باور کرایا کہ پاکستان ایک آزادانہ ایک خودمختار ملک ہے یہاں پہ ہم لوگ آئین اور قانون کی بالدستی چاہتے ہیں کسی ملک کی مداخلت یہاں پہ نہیں چاہتے ہیں آئین اور قانون کی بالدستی ہوگی تو بین الاقوامی دنیا کی جو کمپنیاں اور ادارے ہیں وہ آ کے یہاں پہ آ انویسٹمنٹ کریں گی یہاں پہ سرمایہ کاری کریں گی اور یہ چیز نہیں ہوگی تو جو مرضی آپ کر لیں یہاں پہ آپ کی نہ انویسٹمنٹ یا سرمایہ کاری ہوگی نہ خوشحالی ہوگی اور اس وقت آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کی معیشت میں جو آپ کی اندرون ملک کے جو سرمایہ کاری ہے وہ ایک سال میں چھاسی فیصد جو ہے وہ سکڑ چکی ہے اور افراد زارہ آپ دیکھ لیں اسمان پہ چلی گئی ہے اور یہاں پہ حکومت کے ہاتھ کچھ نہیں یہاں پہ صرف ساتھ ٹرگٹ کلنگ کے واقعات ہوئے ہیں اس کے علاوہ اصلاح آباد میں بھی شیم میل نے مطلب جس طرح کے پیچھائی کا ترجمان پہ حملہ کیا ہے تو اس طرح کی یہ جو چیزیں چل رہی ہیں تو کیا آپ کے خیال میں موجودہ حکومت اور باقی جتنی بھی سیکیورٹی کے دارے لوگوں کی تحافظ میں مکمل طور پر رکھانے روح حسن صاحب کے اوپر جو حملہ ہوا ہے سب سے بہت میں اس کی مذہبت کرتا ہوں اور بالکل عمر عیب صاحب کی بات صحیح ہے کہ بجائے اس کے کہ اس پر حملہ کرنے والے مجرموں کا پیچھا کیا جائے اور ان کو گریفتار کیا جائے اور مقیفر کردار تک پہنچایا جائے انہوں نے وہاں پر ہمارے کارکنوں کو گریفتار کرنے کے لیے چھاپے مائے یہ مناسب باتیں نہیں ہیں اور یہ جمہوریت اور جمہوری آزادی اور اظہار رائے کے آزادی پر ایک سوالیہ نشان بن جاتا ہے آپ دونوں جو جماعتیں ہیں ان کے درمیان حل طلب معاملات کیا ہیں جو آپ لوگوں کا ماضی ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے تو اب یہ بتائیں کہ کیا کوئی چانس ہے کہ آپ دونوں بل کے کسی جدوجہت کی طرف اگٹے جائیں وہ میں آپ کو اکیلے میں بتا دوں نفر ایک چیز میں آپ کو آخری میں بتا دیتا ہوں یہاں پہ ہماری پشتو ایک ہے